موسیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں جو الیکشن کا دور چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ الیکشن دوستوالا چومس میں بیشپ اور پادری صاحبان یہ بہت زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری لیڈریشپ ہے ہی کوئی نہیں پلٹیکل لیڈریشپ کوئی نہیں ہے پلٹیکل لیڈریشپ نہیں ہے تو اب کیونکہ وہ حقیقت جو ہے وہ تو ہے نا کہ ووٹر تو ہے منورٹی ووٹ تو بہت ساتھ ہے تو وہ منورٹی ووٹ کو لوگ جب چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ انہیں پڑے تو وہ پھر ان کے ذہن میں یہ ہی آتا ہے کہ پادری صاحبان یا بیشپ صاحبان جون سے ان سے رابطہ کرتے ہیں جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں کیونکہ پلیٹیکل پارٹیز نے اپنا منورٹی وینگ جو بنائے ہیں وہ تو اگزیسٹ ہی نہیں کرتے ہیں منورٹی وینگ میں ان کے اپنے بھی تو کرسٹینز جو بس ایک منورٹی وینگ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے ایک سیکٹری ہوتا ہے اور بس کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے نیچے عوام میں ویلیو نہیں ہے عوام میں ویلیو اس طرح ہوگی نا کہ عوام کو آپ انوالف کریں گے اگر عوام کو آپ انوالف کریں گے تو پھر ہوگی نا اب جتنے بھی لیڈرشپ رہی ہے عمران حان صاحب کے دور میں بھی لیڈرشپ جو رہی ہے وہ بھی دیکھیں ان کی کتنی فالنگ ہے پیچھے لیڈر ہیں تو آگے ان کی منورٹیز میں ان کے جو لیڈر ہیں مثلا شنیلہ روتی اور کوئی تو ان کی کتنی فالنگ ہے وہ تو خیر اب نہیں ہے پاکستان میں امریکہ میں ہے لیکن ان کے دوسرے تو لیکن وہ وہاں سے بھی چاہتے ہیں تو وہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایکٹیو نہیں ہے اس کی کیا وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہماری جتنی بھی لیڈرشپ آئی ہے چاہے وہ جتنے ایٹیز سے لے کے جو پلیٹیکل لیڈرشپ آئی ہے مثلا اس میں جی سالک صاحب ہے اس میں امانول زفر صاحب ہے اس میں باقی بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب لوگ جان سے ہیں کہاں ہیں باہر ہیں ملک سے باہر ہیں اور سب جا کے انہوں نے اسائلنٹ بھی گئے ہیں اچھا یہ کیا بات ہوتی ہے جب یہ سیڈ پر آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اپنے اور اپنے بچوں کے ویزے لگواتے ہیں پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں پھر بعد میں وہ یہاں بھی سیاست بھی انسیکیورٹی ہے نا سیکیور نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کیوں اگر آپ دیکھیں نا کہ لیڈر اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھتے تو کمیونٹی نے تو انسیکیور ہونا ہی ہے اب کریسٹین کمیونٹی جو ہے وہ تو انسیکیور ہوگی جب ان کے لیڈر ہی نہیں اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے یا جو سو کال ریپرزنٹیٹیو ہے ہمارے وہ ہی اپنے آپ کو سو کال نہیں اگر وہ کوئی ایم پی اے بنایا ہے یا ایم این اے بنایا ہے تو اس کی اب خواہش یہ ہی ہے کہ میں پانچ سال اپنے جانسی گورمنٹ کی تنخال ہوں اور جو پرگسنٹریبلیجز ہیں وہ انجائے کروں اور اس کے بعد جانس ہے کیونکہ وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے تو اس لیے اس کا ویزا بھی لگ جاتا ہے امریکہ کا یا کینیڈا کا تو پھر وہاں پر جا کر تو وہ کلیم بھی کرتا ہے کیونکہ میں کرسٹینز کا ریپرزنٹیٹیو ہوں یا میں منارٹیز کا ریپرزنٹیٹیو ہوں تو میری جان کو خطرہ ہے تو اس کو اسائلہ بھی فوراں مل جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا سر یہ آپ نے شاید دیکھا اور ویڈیو بھی کئی بائزل بھی ہوئے ہیں کہ بڑے ذمہ دار بشپ صاحبان بھی ہوئے ہیں کہ اس پر بقیدہ انہوں نے ایک ہال میں جا کے میاں شباز شیف صاحب سے میٹنگ بھی کی ہے اور دیکھیں کر مثلا کہ اپنے دوسرے بشپ صاحبان کو انہوں نے تقید کی ہے کہ بھئی آپ نے مسلم ریگ نون کی ہی سپورٹ کرنی ہے کیا یہ بلکل رائٹ ہے یا دیکھیں کس طرح سے کرنا ایک بارٹی کے ساتھ دینا اور دوسرے کے مخالف چلنا ایک مذہبی رینما اور وہ بھی نام مذہبی رینماوں کا یہ رول نہیں ہے ان کو سیاست میں اس طرح نہیں آنا چاہیے لیکن ان کو کون روک سکتا ہے کون روک سکتا ہے کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹلی جب کوشش کریں گے مجھے اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں جنرلزم میں ہم سمجھتے ہیں نا کہ بشپ ہونا بہت بڑی بات ہے تو مجھے یاد ہے کہ میرے پاس پریس ریلیزز آتی تھی مختلف لوگوں کی تو مارے وہاں پہ آٹھ 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 اپلیکیشنز آئی ہوئی تھی تھے بیشپ لان جب سیلف ڈیکلیرڈ لوگ ہیں ان کے پیچھے تو کوئی عوام نہیں ہے یہ اپنے ہام کو بیشپ کسی نے ڈیکلیر کر دیا اور کوئی پاسٹر ہے تو وہ اس کی بلتا اچھا ہے تو اس کے مجھمہ اچھا کٹھا کر لیتا ہے تو وہ اس نے بھی اپنے آپ کو سیاسی طور پر بیچنا شروع کر دیا کہ اس نے اپنے مسیح مجھمہ میں جہاں پہ ہماری بچی ہیں اور ہماری مہنیں ہوتی ہیں وہاں پہ بلا کے یہ پاسٹر صاحبان کرتے ہیں یہ پاسٹر صاحبان کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری ریلیجیس میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو بلاتے ہیں پلیٹیکل لیڈرز کو اور ان سے وہ آ کر اپنی تقریر کر کے اور ووٹ مانگ کر سلے جاتے ہیں بہت ہی افسوس نہ کہی اس میں یہ تو ایک کرسچینٹی کا یہ معاملہ ہو گئے آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ الیکشن میں ہم شروع ہوئی ہے مندروں اور گردواروں کے جو مذہبی رہنماں ہیں وہ اس قدر سے گیمہ گیمی میں نہیں شامل ہیں جس طرح سے کرسچینٹی کے جو مذہبی رہنماں اتخار رکھے اس کی کیا وجہ ہے میرے خیال میں ان کی سمجھداری ہندوز یا سکھ کی زیادہ سمجھدار ہے کرسچین کمیونٹی سے کہ انہوں نے زیادہ سمجھدار ہے آپ دیکھیں یہاں پہ سکھوں کی تقریباً تمام طرح فنکشنز بساکھی ہو جائے جوسری ہو جائیں منائی جاتے ہیں لیکن آپ نے سکھاوا تھی ان کو کتنا دیکھا ہے ٹی وی پہ میڈیا پہ جی ان کے ہندو اور اپنا سکھ ہندوز کی کتنے ہی نہیں کبھی نہیں یہ بہت ہی کم بہت ہی کم بہت کم بہت کم یہ ہمارے ہی جو ان سے ہیں ہمارے پاسٹرز کو ہمارے بشف صاحبان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں ان کو اپنے اپنے فیملیز میں بساتے ہیں اچھا صاحب ایک چیز ہو رہا ہے یہ جو بھی اس الیکشن دوز اور جو بس میں ہو رہے ہیں جس طرح سے ہالو میں بلایا جا رہا ہے سیاسی لیٹران کو اور چرچز میں بلایا جا رہا ہے یعنی کہ اب جو یہ وعدے کر کے جاتے ہیں کرسچین کرسچینٹی کے ساتھ جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے بھی کبھی ہوئے ہیں جی اس کو میں تھوڑا سا ذرا ایکسپ اور صاحبان ایکسپلین کرنا چاہوں گا جی جی کیونکہ ایک آپی کے پروگرم میں میں نے لاسٹ ٹیم کہا تھا کہ ہماری تو کوئی اہمیت نہیں لگتی اور کیونکہ ہمیں کسی کنسیڈر بھی نہیں کرتے کسی چیز میں لیکن میں اب بھی کچھ دیکھ رہا تھا سٹیڈیز کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ شاید صرف ہماری نہیں بھول یہ ہماری مجورٹی ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کی بھی بھول کیونکہ یورپین پارلیمنٹ اور یورپین ملک پلاس ان کے باقی سارے محالک جونسے ہیں وہ کلوز آئی اور سپیشلی جونسے ہیں منورٹیز کے حوالے سے اور جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ان کے حوالے سے ابھی ایک ریسنٹی تھومسن فاؤنڈیشن نے ٹریننگ دی جونلسٹوں کو ٹھیک ہے تاکہ منورٹیز اور مارجنلائز لوگ جونسے ہیں ان کی ووٹنگ کو انہینس کیا جائے بڑھایا جائے کیونکہ اس چیز پہ کام نہیں کیا کسی نے بھی کہ ووٹرز جونسے ہیں ان کی شرعہ کیا ہے منورٹیز کی جو کہ کم تھی مردم شماری نہیں ہماری بات نہیں میری بات بات کو سمجھنے کوشش کرے کہ جتنے ٹوٹل ووٹر ہیں اس میں سے شرع جس نے پرسنٹیج کوشش کر رہے ہیں یہ کہلیں کہ جو انٹرنیشنل دارے ہیں سارے یہ ساروں کی خواہش ہے تو پاکستان جو ہے وہ کوئی جزیرہ تو ہے نہیں وہ سارے باقی جو دو سو ڈائی سو ملک ہیں ان کے ساتھ ہی ہے نا تو جو چیز سب سوچ رہے ہیں ہمارے مطلق تو کیا ہمیں نہیں سوچنی پڑے گی اپنے مطلق اگر سارے سوچ رہے ہیں کہ یہاں منورٹیز جو ان سے ہیں ان کی ان کو دیکھیں ان کے وہ ووٹ ڈال پائے ہیں کہ نہیں وہ آئے ہیں آپ نے میری بلکہ آپ کے توسط سے میں سارے اپنے جنرلس جو کلیگز ہیں اور جو دوست ہیں اور جو دوست نہیں بھی ہیں میں سب کو کہوں گا کہ جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں پاکستان میں وہ چاہے کوئی بھی ہوں اور اس میں کریشنز بھی آتے ہیں ان کو کوریج ضرور دیں ان کو کوریج دیں کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں اپنا آپ دیکھیں جو ہم نیشنل کی یا سوشل ہارمنی کی بات کرتے ہیں نا تو سوشل ہارمنی جب تک آپ عزت نہیں دیں گے یا جب تک آپ اپنے منورٹیز کو ایکولی ٹریٹ نہیں کریں گے تو مشکلات بڑھتی جائیں گی نفرتیں ختم 75 سال ہو گئے اب ہمیں نفرتیں ختم کرنے کا ٹائم ہے یہ آپ نے اور میں نے کرنی ہے ہم ہم سٹارٹ لیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی لوگ بھی کریں گے آپ جنرلسٹ ہیں یا میں جنرلسٹ ہوں ریاست کا کیا کردار ہے سار ریاست کے اوپر دیکھیں ریاست جون سین ریاست 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 کے جو ٹھیکے دار ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں پروگرم تو میری بات کو سمجھیں کہ بعد میں نفرتوں کو دور کریں گے تو ابھی فیصلہ بعد میں جڑا مالا والا واقعہ جڑا مالا واقعہ نہ ہوں ابھی تک سارے اسی طرح ہی ہیں دیکھیں جڑا مالا آپ وقتی طور پر جگر چلے جاتے ہیں جا کے ان سے ہمدردی کا اظہار کر دیتے ہیں لیکن کبھی یہ سوچا ہے کبھی آپ نہیں کہ وہ اسی علاقے میں بعد میں کس طرح وہاں زندگی وہاں پہ وہ جاتے ہیں جب کچھ چیز خریدنے یا کچھ کرنے لوگوں صرف day to day dealings میں اس میں کیسا چل رہا ہے یا کبھی کوئی پروگرام کبھی ہوا میں ایک انڈین وہ بھی دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا اس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک بچی ہے تو اس کو ائر فورس میں جانے کا شوق تھا تو ائر فورس میں چلی جاتی ہے لیکن مسلاہ ہی ہوتا ہے کہ اسی طرح ہمارے یہاں پہ کوٹہ پہ آجاتے ہیں کوٹہ پہ تو آجاتا بندہ یہ کوٹہ نہ بھی ہو اپنے وہ میرٹ پہ بھی آجاتا ہے تو اس کے ساتھ روئیہ کیا رکھا جاتا اس روئیہ کو ختم کرنا یہ سٹریٹ کو بھی سوچ نا چاہیے اور ہر پرائیویٹ لی بھی لوگوں کو سوچ نا چاہیے کہ وہ روئیہ کیسے ختم کرنا ہے اچھا صاحب یہ جو ہمارے مسیحی سیاستدان ہیں یہ جو مقتص بھی ہوتے ہیں مقصود سٹو پہ MPA بھی بنے ہیں MNA بھی بنے ہیں یہاں تک کہ چند نام لیتا ہوں جیسے کہ کامران مائیکل صاحب ابھی مجودہ سینٹر بھی ہیں تو مارش میں ختم ہو جائیں گے تو خلیل تاہر صندو صاحب تارک گل حرون گل میڈم شنیل آرود اجان ظالم اگیسٹین صاحب جے سالک یہ سارے لوگوں نے ایک اپنے انجوئے کیا اپنے دور میں لیکن کام کیا کیا یہ اب آکر یہ ہے کہ اب ان کے پیچھے عوام تو نہیں آتی میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو مذہبی رہنماؤں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو منوارے اب ان کی سیاسی پارٹی میں بھی کوئی قدر نہیں رہی طائعہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہے یہ دفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی یہ الیکشن اسی طرح ہی امپورٹن ہے جس طرح 1971 کا election 1971 کا election تھا جس میں Zulfqar Ali Bhutto election جیت کے تو پرمی نیسٹر بھرنے تھے یہ الیکشن اسی طرح یہ بھی صاحب اس وقت آئے تھے تو آج تک ان کے پوتے اور آگے جو انسی انسلیں ہیں وہ وہ ہی نارا اور بیسیکلی وہ ہی ہے روٹی کپڑا مکان وہ آج تک وہ اسی بھی چل رہے ہیں تو پچاس ساٹھ سال ان کی لیجسی کنٹنی ہوئی تو میرے خیال میں اس وقت جو بھی لوگ آئیں گے یہ ساری نئی لیٹرشپ ہوگی جو بھی اپنا کینیڈر جی میرے خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے کہ جس طرح کی اس وقت نظر آتی یہ یہ نہیں ہوگی بلاول بٹو صاحب جیت جائیں گے کیونکہ میرا خیال ہے ان کی ٹریننگ شروع ہونے والی ہے اچھا ہی 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 پرائی مینیسٹر لیکن اس دفعہ نہیں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں دیکھیں ہم جو 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 ہوتے ہیں ہم ہمیں انیلیسس کرنا سکھایا جاتا اور ہم almost 89% یا 90% انیلیسس ٹھیک کرنا جانتے ہیں کیونکہ جو پیریڈ شروع ہو رہا بلاول صاحب جو انسے ہیں he's going to be the next prime minister not this time but after that ٹھیک ہے تو باقی رہی پی ٹی آئی تو پی ٹی کی تو بات اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ شاید اگر وہ سیٹس لے جاتے ہیں اور وہ امرز کرتے ہیں جو کہ ان کو بڑی problems بھی issues ہوئیں لیکن پتہ نہیں لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان جمعات ہے وہ ادھر کہیں ہیں اور وہ پاکستان کے گینس پاکستان فوج کے گینس تو کبھی بھی نہیں جا سکتے وہ امران حان صاحب نے کیا بیان دی آپ کو کہتے ہیں کہ سوچیں کچھ میرے مطلق یا میرے مطلق سوچیں یا پاکستان کے مطلق سوچیں کیا حال ہوگیا ملک آپ اس سے چیز کو دیکھیں کہ جتنے پاکستانی ہیں سب چاہتے ہیں الیکشن ہو اور سب چاہتے ہیں کہ الیکشن میں نئی لیڈرشپ آئے کیونکہ لوگ جو بشپ کہہ رہے ہیں جو پادری کہہ رہا ہے اس پہ عمل کریں یا ان کی اپنی چویس بھی ہونے چاہیے مہیشہ اپنی چویس ہی ہوتی ہے اور اگر کسی پادری کو کسی بشپ کو یا کسی بھی شخص کو بھام ہے کہ میں کروں گا تو اس طرح ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے جو کمیونٹی ہے کیونکہ لیڈر لس ہے تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دم کسی کی بات سن لے گی اچھا میرا آخری سوال سر آپ سے مسیحی ایک قوم کب بنے جب ہم سب ایک قوم متحرک ہو کر جب ہم از ایک قوم سوچنا اپنے ریسپانسیبیلٹیز بھی دیکھیں قوم جب وہ جو ہوتی ہے وہ بھی تو اپنی ریسپانسیبیلٹیز شو کرتی ہیں مذہبی ریانما کیا کر سکتا ایک قوم بنانے کے لئے مذہبی ریانما بہت رول پر کر سکتا سیاست میں کر رہے ہے دیکھیں میری بات سنائیں آپ جو سرمن کر دیں گے تو پھر لوگ ان کی بات بھی سریں گے پھر لوگ انہیں مانیں گے سر بہت شکریہ آپ کا امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو آج کا پرورم بھی پسند آیا ہوگا اور آپ کی گفتگو بھی پسند آئی ہوگی تو میں متفق ہوں آپ کی باتوں سے لیکن اس پہ عمل جنہوں نے کرنا ہم کو عمل کرنے بھی بہت ضرورت ہے دعا کریں اور وکی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے نیشنل نیوز نامر کے پروگرم میں بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنی قوم کو جو کہ ہم دونوں مانتے ہیں کہ ابھی قوم نہیں بنی کہ وہ اے قوم کی ہمارا آج کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور جتنی محنت بیشپ صاحبان اور پادری صاحبان ان سیاست دانوں پہ کر رہے ہیں اتنی محنت اپنی کرسچینٹی پہ کرتے ہیں تو ہم جل ایک قوم بن جائیں گے اس کے ساتھ مجھے اجازت دی دی مجھے